نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن نہ پڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اس کے برقس دوسری طرف ایک طبقہ ہے جو بہت زور شور سے صرف قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے خود پڑھنے کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے اس کو خوب پروموٹ کرتا ہے دونوں کے درمیان تطبیغ تو بہت آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے وجہ اس کے یہ کہ امت امتِ وسط ہے نہ یہ بات کلی طور پر غلط ہے نہ وہ بات کلی طور پر غلط ہے نہ یہ کلی طور پر صحیح ہے نہ وہ کلی طور پر صحیح ہے بلکہ بات اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی کچھ جو بنیادی فقہی مسائل ہیں جو شریعت سے متعلق ہیں احکام سے متعلق ہیں ان کے لئے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کی کیسے نہیں ہے وہ سمجھ نہیں سکتا اس لئے وہ اس کو قرآن ہی نے یہ کہا ہے فَسْأَلُوا عَلَفْ ذِكْرِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم والوں سے پوچھ لوں اگر تمہارے پاس علم نہ ہو یعنی اگر تم عالم نہیں ہو تو عالم سے پوچھو یہ تو ان کا کام ہے وہ الگ مسئلہ ہے وہ تقریباً پانچ سو کے قریب آیا تھے تو اس پر تو اتفاق ہے سب کا اور اس پر ہر سمجھدار آدمی کو بہ آسانی یہ قبول کر لینا چاہیے کہ بھائی لیمیٹیشنز ہیں ترجوہ پڑھ کے بھی وہ بہا سمجھ میں نہیں آتے دیشنری کھول کے بھی وہ بہا سمجھ میں نہیں آتی ورنہ آدمی الٹے پلٹے اس میں سے آئیڈیاز نکالے گا اور گمراہ بھی ہوگا دوستوں کو گمراہ کرے گا اور اس سے بہت سے لوگ کاموں میں لگے بھی بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ آپ نہ پڑھیں وہ کم از کم اس کی وضاحت ہی کر دیں اس طرح سے یعنی یہی کہہ دے کہ بھئی کم از کم فقری مسائل میں مت خود غور و خوص کرنا لیکن کم از کم آیت جو بشارت کی ہیں توجہ دلانے کی ہیں ترغیب و ترہید کی ہیں اللہ سے ملانے کی ہیں فکر آخرت دل میں پیدا کرنے کی ہیں کومن کومن سیدھی سیدھی سی بات ہے وہ تو پڑھنے کا کہا کریں کہ بھئی پڑھو پڑھایا کرو اس کو کیوں بنا کر دیتے ہیں یا کم از کم بلینکٹ سٹیٹمنٹ کیوں یہ ایک آ جاتا ہے علماء سے سن لی ہے بڑوں سے سن لی ہے اس کو وہ صحیح سے پک نہیں کر پائے اور وہ احتیاط پر مبنی ہے اب یہ کہ ایک آدمی جب اس راستے پر چلتا ہے تو اس کو پھر یہ کبھی بھی خیال نہیں رہتا کہ اسے کرنا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو اس کو یہی سمجھ میں جاتا کہ حکام کھاں سے شنو ہو رہی ہے کہاں مجھے ابروک جانا چاہیے بس وہ اپنی عقل پر محنت کرتا ہے اپنے طور پر غور کرتا ہے اور جو جو سمجھ میں آتا جاتا ہے سمجھتا جاتا ہے بلاخر ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ احتیاط پر یہ کہا جاتا ہے احتیاط کی بیس پر کہ بھائی خود مت پڑھو کسی استاد سے کسی علم سے پڑھو نمبر ایک لیکن اصل میں یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہوتا ترجمہ تفسیریں جو لکھی گئیں ہیں ہماری زبانوں میں جس طرح کے لوگوں ان کی زبان میں اردو میں یا انگریزی میں وہ تو لکھی اندھر کے عوام کے ہی لے گئیں ہیں اس زبان میں جو لوگ عوام ہیں ان کے ہی لے تو لکھی گئیں ہیں تو وہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے کیوں نہیں اٹھائیں گے یا جنہیں اٹھانا چاہیے تو تفسیر سے پڑھنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کو کب کس تفسیر کو پڑھنا چاہیے ہر چیز کا ایک درجہ ہے ایک مقام ہے کون آدمی کب پڑھے اور کون سی تفسیر پڑھے آپ کو ذوق شوق ہوگا تو آپ کون سی تفسیر لیں گے اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے تو جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ دین کی ساری تعلیم دین جتنا پڑھنا سیکھنا ہے وہ کسی ٹیوٹر کی سپرویزن میں ہونا چاہیے دنیا کا سارا نظام ایسے ہی چلتا ہے وہ آپ کے پیرنس بھی ہو سکتے ہیں بشرتی کہ ان کے پاس دین کا کچھ علم ہو بیسک سے زیادہ کچھ علم ہو اور بنیادی باتیں وہی پڑھاتے سکھاتے ہیں اپنے حساب سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل والدین حضرات بھی اس قدر فارد ہیں علم سے کہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا انہیں خود نہیں پڑھا ہوتا تو وہ کیا پڑھا ہے تو بچے کو جو سمن میں آتا ہے جہاں سے مل جاتا ہے جہاں چلا جاتا ہے ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا اس سے پوچھ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے یہ کتاب دیکھ رہا ہے وہ کتاب اس انٹرنیٹ پہ ادھر تو اس میں گمراہی کے بڑے راستے کھل گئے ہیں تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جو بھی پڑھنا ہو جو بھی کرنا ہو جس کتاب کو دیکھنا ہو جس عالم کو دیکھنا ہو کسی استاد سے جس سے تعلق ہو جس پر اعتماد ہو جس سے محبت ہو جس کے علم پر اعتماد اس درجے میں ہو کہ بھئی وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے عقائد سے رکھتا ہے علماء کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو ایک درجے میں اس کی کچھ کریڈیبریٹی ہے آثورٹی ہے آثنکسٹی ہے تو ایسے مخلص استاد سے مشورہ کر کے کہ میں کون سی تفسیر پڑھوں کہ اس وقت مجھے تفسیر پڑھنے چاہیے اب ایک آدمی کو بنیادی فقی مسائل معلوم نہیں اس کو تجوید نہیں آتی اس کو قرآن کا ناظرہ پڑھنا صحیح سے آتا نہیں ہے جو اس پر فرض ہے وہ اس کو کرتا نہیں انگریز میں دل نہیں لگتا لیکن قرآن کی آیتیں ترجم میں اسے پڑھنا اپنے طور پر شروع کر دیتا ہے آہستہ استرسکی بیسپوس کے دل میں یہ گوان تو آ جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ علم آ گیا اور بہ آسانی عام لوگوں سے اپنے عقوب پر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو جاہل ہیں ڈھوڑ ڈنگر ہیں انہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا میں اصل میں قرآن سمجھاؤں اور میں ایسے ایک توری بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں ان کو آئل کرنا پھر بعد میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھیں پہ تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں بہتر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا ہوا میں تجویر ٹھیک نہیں تو کیا ہوا میں ترجمہ دیکھتا ہوں ایک صاحب تو کہتے ہیں میں گھنٹا دن میں لگاتا ہوں صبح میں اور پورا گھنٹا ترجمہ ایک آیت کا دیکھتا ہوں جن میں مصروف ہوتا تو پھر ایک گھنٹا میں تحقیق ہوا ہے کہ یہ لگاؤں گا عبادت کے لئے پھر ایسی نماز کا فائدہ باقی آپ لوگ کی نماز کا فائدہ کہ جس میں آپ کو پتے نہیں کہ آپ کا پڑھنے کیا کریں اور ان کا خیال یہ ہے کہ دین کا جتنا علم ان کے پاس سے شاید کم ان کے پاس ہو اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے سمجھتے لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے بڑی عمروں کے ہو چکے ہیں اسی طرح زندگی بزار دی ہیں کبھی کسی عالم سے واسطہ نہیں پڑا تو اب ان کی پھر وہ دوبارہ ٹریننگ کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو آدمی میں بڑا اس جلدی سے تکبر آ جاتا ہے ان بہت ساری باتوں کو جان لینے کی وجہ سے جو عام آدمی نہیں جانتے چار آئیت میں اس کو یاد ہوگی ترجمے سے اب وہ ترجمے بیان کرتے پھر تارے لوگ کے سامنے باقی سارے لوگ اس کے آگے گویا میٹا فوریکل سجدے میں گر جاتے ہیں کہ تو بہت بڑے آدمی ہیں خانمان کے علامہ بھی ہی ہیں اب وہ پوری مجلسوں میں لیڈر بنا بیٹھا ہوا علامہ گیری کر رہا ہے ہر جگہ اب اپنا روگ اپنی بات جھاڑا ہے سارے لوگ سمیتے وہ اس کے پاس پڑھا ہے اب وہ گمراہ کرتا جائے تو یہ بھی اس کو گمراہ کرتے جائیں ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب جب یہ کہتا جاتا ہے کہ خود نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ اٹھے کہ تمہارا دل خراب ہو جائے گا تمہارا یہ روحانیت تباہ و برباد ہو جائے گی اتنا سا بھی قبر آجائے ایک آدمی جاہل رہے لیکن آجز رہے یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ جو تھوڑا سا علم آجائے اس کی بنیاد پر اجبر تکبر کا شکار ہو جائے ایسا آدمی کہیں گانے رہ سکتا اگر کوئی فیرون و شیطان بن جائے گا شیطان کے پاس بھی کافی علم ہے تو پڑھنا ضرور چاہیے لیکن کسی سپرویجن میں پڑھنا ضرور چاہیے لیکن کسی استاد کے بتانے پر تو اب آپ کی تربیت ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے یہ پڑھ لیا اب یہ پڑھ لیا اب یہ پڑھ لیا ہمارے جو طلبہ ہم سے دوہزار سولہ سے دوہزار بارہ سے جو واقعہ دیکھ کلاس ہے جو پڑھ رہی ہے ایک کلاس ہے جو نظر نو سے پڑھ رہی ہے تو یہ الگ کلاسز ہیں ابھی جو جونئر ہیں بعد بالے ان کا الگ مسئلہ ہے تو وہ جو لوگ ہیں جو پرانے ہیں اب وہ تفصیل پر آئے ہیں اور اگلے ہفتے سے حدیث سیلوک کریں گے بخاری شریف تو یہ ایک آدمی جس نے ساتھ آٹھ سال پڑھ لیا ہے دس سال پڑھ لیا ہے وہ حدیث پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی استاد سے پڑھیں گے خود نہیں پڑھیں گے تو کچھ اپنے طور پر پڑھیں لیکن ان سے پوچھ کے پڑھیں کہ کون سے یہ تفسیر پڑھوں کس طرح سے پڑھوں کیا ٹائم ہو کیا سٹائل ہو مجھے تھوڑا ساتھ میں مشورہ کیجئے ڈائیڈنس دیجئے اور پڑھتے جائیں جو سوالات آتے جائیں ان کو ہائلائٹ کر کے پوچھتے جائیں ریفر بیک کیجئے وہ ان سمبندھ جا کے بیٹھ جائیں کہ یہ جی میرے نکات ہیں یہ جی میں پڑھا رہا تھا یہ میرے سوالات ہیں ان کے جوابات بتا دیجئے تو وہ آپ کو کلئر کرتے جائیں گے تو آپ ٹریک پر رہیں گے ورنہ بہ آسانی ہے اگر آپ نے کسل جاتا ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے کسی استاد سے پڑھو یا اس کے ذریعے پڑھو تو اس کا مطلب داریک یہ نہیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہی پڑھو خود نہ پڑھو خود تو پڑھو لیکن اس کی ایڈوائز پر پڑھو اس نے کیا کریکلوم بتایا کونسی کتاب بتائی کس طرح پڑھنا بتایا اس طرح سے پڑھو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کہ چیزیں پڑھنی پڑھیں گی کیا کہ چیزیں آپ اس میں کبر کرنی پڑھیں گی تو اسے ہمارے بہت سے دوست ہیں کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں اور پھر سوالات کرتے ہیں انڈیویجولی ان چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا اوہ اوہ میں تو یہ سمجھ رہا ہے اس کا مطلب اوہ اچھا ایسا تھا نہیں نہیں اچھا ٹھیک الحمدلہ باسم میں آگئی تو اسی صورت میں آگئی جب آپ کا لنک ہوگا کسی استاد سے اس کے ایڈوائز پر آپ پڑھیں گی آپ اپنی مرضی سے دی آئی وائی کرتے رہی جب بلڈنگ بنا بھی لیا بلدہ لگیا بلکلی پھوس پھوسی تھی وہ اب آپ چاہیں کوئی آکے اس کا پورا ملبا اٹھائیں آپ کے لئے اور آکے کس کے پاس اتنا ٹائم اور کونوں سے پھر انڈو کرے اور زیرو سے چلائے تو اس لئے ان کی یہ ایڈوائز کہ مت پڑو بغیر کسی عالم کے رہنمائی یا کسی کے استاد کے بغیر تو وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کی گائیڈنس میں پڑو کوئی استاد کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ پڑھ لو تو پڑھو استاد کے سرکل درس چل رہا ہے اس میں جا کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو بہت اچھا ہے تو یہ اصل میں یہ مسئلہ ہے پڑھنا کر کوئی آیات کو خود پڑھیں لیکن بشرت ہے کہ اس کا دل پاک صاف ہو متقی ہو جس کا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک شخص کسی استاد کو اپنا استاد بنانے کے لئے تیار نہیں ہے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے اوپر علم رکھتا اور اس سے اس کو پڑھنا چاہیے کسی کے آگے زانو تلم مستحق کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتا تو اس سے زیادہ قبر کیا ہوگا کہ اس کا آغاز ہی قبر سے ہو رہا ہے وہ اندر چھے اور باتیں آٹھ باتیں پڑھ لینے کے بعد میں تک تبدیر ہی نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا وہ شیطان کے راستے پر ہی نہیں چھلے گا تو اور کیا کرے گا تو پریکٹیکلی یہ مسئلہ ہے اسی لیے عام لوگوں کو جن دن کو احسرات دیکھیں یہ زوق ہو گیا خودان پڑھنے پڑھانے کا ترجمہ دیکھنے کا اتیز دیکھنے کا وہ مہینے تو مہینے کے بعد بلکل سال بڑھ کے بعد تو بہت ہی بڑے اللہ بہت جاتے ہیں اپنے طور پر پڑھانا شروع کرتے ہیں اور بلکل گمراہی پھیڑاتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر چکتا پڑھ رہا ہے وہ یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کوئی زہارت میں جا رہا ہے اپنے طور پر وہ اخلاص سے ایک کام کر رہا ہے لیکن بھائی اخلاص سے جمال گھوٹے کو مٹھائی سمجھ کے کھائیں گے تو جمال گھوٹا اپنا سر پھر بھی دکھائے گا تو وہ دکھاتا ہے تو یہی ہو رہا ہے ایمان لوگوں کے نکل رہے ہیں بعض وقت کفریہ باتیں لوگ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اخلاص سے کر رہے ہیں اپنے طور پر محیت کر رہے ہیں شیخ محمد جیسے لوگ ہیں دنیا میں جو پھیلا رہے ہیں اس خلاقی گمراہییاں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھیکو ٹھیک کر رہا ہے